اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجودہ ہفتہ 26 اگرستہ یکم سیبٹیمبر 2013 کا حوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہفتے کے یہ دوسرے حصے کے جو آغاز ہے وہ ہم کریں گے سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائی جائی جاتا ہے آپ کے تعلیم مشتر کی تمام میں موجود گیا آپ کو عزت و توقیر بخشنے اور دوسرے کے ساتھ خاص طور پر آلہ شخصیت کے ساتھ آپ کی جو موجودہ تعلقات ہیں ان کو مصوت بنانے کے ساتھ ساتھ مستحقم بھی بنا سکیں گے ایسے افراد جو شادی کے لیے کوشاں ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا ان کی بات بات چل رہی ہے تو یقینا یہ پوزیٹیف ٹائم ہے جو ان کو فائدہ دے سکتا ہے خانم عالمی شمس کی موجود گیا آپ کی موجودہ آمدنے میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں 31 اگرس کو اطارد مشتری تصدیس کے باعث آپ کے بہن بھائی اور عزیز و خارب جو ہے آپ کی ذہنی راہ کیا سکون کے لیے منٹلی آپ کو پیسفل کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترطیب دے سکیں گے جس کے وجہ سے باہمی تعلقات جو ہیں آپ کے مزید مستحقم ہو سکتے ہیں موجودہ آفت کا تفصیل جائزہ 26 اگرس کو آپ کی صحت جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو اپنا جو ہے ڈرگلر چیک اپ لازمی کروانا چاہیے 27 اگرس کو حالات جو ہے وہ آہستہائیسہ خود بہت درست ہو جائیں گے 28 اگرس کو سال کی ابتدا سے ہی جو توبی کی ذمہ داری ہیں آپ کی وہ مزید بہتروں کو احتیار کر سکیں گے 29 اگرس کو تخلیقی صلاحیتوں اور کوبت فکر میں اضافہ ہوگا لیکن اپنا رویہ آپ کو لچکدار رکھنا ہوگا فلیکسیبل جو بہیویر ہے آپ کا وہ آپ کے لئے بینفیشل ہوگا 30 اگرس کو مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کر سکیں گے جس کے وجہ سے دوست احباب آپ کی سوچ سے آپ کی آئیڈیا سے بہت زیادہ انسپائر ہوں کے بہت زیادہ متاثر ہو سکیں گے 31 اگرس کو جو براستی امور ہیں آپ کے فائدہ مند رہیں گے اور بغیر محنت کے دولت بھی حاصل ہو سکے گی یعنی ایک پنت دوپ آج والا کام ہو جائے گا یکم سپٹیمبر کو آپ کو بیسو تقرار سے گریز کرنا ہوگا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حامل کریں وہ 30 اور 31 اگرس جبکہ منفی یا اجتیار طلب ہیں جو ہیں یا منفی اثرات کا حامل کریں موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برچ اثر لیو موجود آفتے کا عموم اجازہ آپ کا حاکم سارا شمس تیئی سے 31 حصہ دست خانمال میں رہت ہوا آپ کے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے کے علاوہ آپ کی عمدنی کے وسائل کی تلاشت میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا اگر آپ کچھ ریسورسز بیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یقین آپ کی کوششیں کامیابی سے ہم کنا روز سکیں گے مجھے آپ کے ذائجے کے بارنگر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے حاسدین کو اپنے بادرادوں میں ناکام بڑھانے کے علاوہ اخراجات کی بہتر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے میں آپ کی معاملت کرسکے گا 27 اگست کو شمس نیپچن مقابلہ کے باعث خواب خواب کے غلط ثیمی سے بچنے کی ضرورت ہو پیش آ سکتی ہے جبکہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے کرنے سے گریز کیجے گا یعنی اجلت پسندی سے کام نہیں لیجے گا ہمارے تو عام طور پر مشہور ہے نا کہ وہ جلدی کا کام شیطان کا تو آپ کو ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے تیس اگست کو شمس زہل تسلیس سے حالات جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کے تجربات بڑھیں گی جس کی وجہ سے آپ کی سوچ میں پخت گیاں سکے گی مچورٹی آئے گی اور آپ کافی زیادہ سنسپل روئیہ دوسروں کے ساتھ اکتیار کریں گے جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مستحق کریں گے اور یقیناً آپ کی درین خواہشات ہیں ان کی تکمیل بھی اسی دوران ممکن ہو سکے گی موجود عفتے کا تفصیل ہی جائے گا چھبیس اگست کو چٹھ گھنٹوں میں ایسے واقعات روم نہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جا سکیں گے آپ اپنی منزل کے قریب ہو سکیں گے ستائیس اگست کو نیجی معاملات میں دوسروں پر زیادہ انحساد نہیں کیجئے گا اٹھائی سگست کو ترقی کی نئی رہیں مستوار ہو سکیں گے جس کے بیجے سے آپ کے مالی پوزیشن مزید مستحقم ہو سکے گی انتیس اگست کو اپنی صحت کا خاص کیال رکھی گا تیس اگست کو مسائل کے خاتمہ کے لیے جنت و جوت کرنا پڑے گی اس کے لیے آپ کو منٹلی پرپیئر رہنا ہوگا اکتیس اگست کو کانونی امور بہتر اور خود اعتمادی میں اضافہ کی وجہ سے بہت خوبی یا اچھی طریقے سے انجام دے پائیں گے یکم سپٹیمبر کو آپ اپنی صحت پر مرکوز رکھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اس کی ضرورت بھی بیش آئے گی اور یا آپ کو خود سے احساس بھی ہو سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو لیو افراد کے لیے جو سات اثرات کے حامل دن ہیں وہ انتیس تیس اور اکتیس اگست جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ چھبیس یا ستائیس اگست کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں برج سمبلہ ورگو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کہا کہ مسائل اطارت چوبیس تا اکتیس اگست صاحب کے طالعے میں رہتی ہوئے کئی ایک مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے کے علاوہ حالات میں بہتری اور آپی شخصیت میں نکھار لا تکے گا ستائیس اگست کو اطارت دہول تسلیس رون مہونے سے حالات میں بہتری کے لیے کئی حل تلاج کر سکیں گے جو کہ جو آپ کے مسوط خیالات کے باعث راحت کا باعث بھی بن سکتے ہیں اٹھائیس اگست کو اطارت پلوٹو تسلیس کے باعث کوفیہ امور میں کامیابی اور عزیز و قرآن کے ساتھ مصوت بنیادوں پر تعلقات جو ہیں آپ کے بتوار ہو سکتے ہیں اکتیس اگست کو اطارت مجھتری تسلیس کے بیجے سے روحانی امور میں آپ کی دلسلس بھی بڑھے گی جبکہ مذہب سے وابست کی جو ہے اس میں جو بھی آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اللہ کی پر آپ کا رجوع ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر سے جذبات اوبر رہے ہیں اس میں آپ کو اپنے بزرگوں اور والدین کی جو بھرپور مدد حاصل ہو سکے گی موجود آمتے کا تفصیل ہی جائے گا چھبیس اگست کو روپے بیسے کا جو لیندین بڑی آسانی سے کر سکیں گے ستائیس اگست کو ملازمتی امور کے ادائیگی میں قفلت اور لا پرواہی نہیں پرتیے گا اٹھائیس اگست کو آپ کے جاری معاملات جو ہیں ان کی تحقیقات کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا جس کے وجہ سے جو بیکار کی باتیں ہیں یا بیکار کی تشریحات ہیں ان کو آپ مسترد کرتے گی ریجیکٹ کرتے گی جس کے وجہ سے یقیناً آپ نقصان سے بچ سکیں گے انتیس اگست کو آپ کی شخصیت پر کشش تخلیقی صلاحیت اور خوشخلقی کا ادھار ہو سکے گا تیس اگست کو آپ کے غلط فیصلے جو نقصان کا باعث بن سکتے لیا مطاط رہے گا اور اپنے حسدین سے جو آپ سے حسد کرتے ہیں لوگ جو آپ سے جیلس ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی گیا اکتیس اگست کو دورانے سفر جو ہے اٹی آٹ وٹیے گا یکم سپٹیمبر کو بیرون ملک جو مقیم دوست احباب ہیں وہ آپ سے رابطے ہو رہے گی ان کونٹیکٹ رہیں گے آپ کے جو اپراڈ میں جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں موجود آفٹے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کے حامل جنے ہیں وہ اٹھائیس 29-30 اور 31 مار دن 60 پر سنٹ جو ہفتہ ہے وہ آپ کے یہ پوزٹیو ہے بہتر ہے لیکن اہتیار طلب دن جو ہے وہ 26 اگست کا دن جو ہے وہ منفی اثرات کا حامل جی ہو سکتا ہے اس نے 26 اگست کو ضرور سے زیادہ مطاط کی لے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفٹے کا دوسرا حصہ ایک طاق سے ہو سلام علیکم ناظرین جبکہ کئی ایک منفیق نامات کا جو خاتمہ ہے وہ آپ کی خوشی کا بائیس بن سکے گا زائجہ کے بارویں گھر میں مشتری جو ہے وہ مریخ اور عطاعت کے حمراہ موجود ہوگا جو کہ آپ کی کریئر اور کاروباری مور پر بیسرے کا بائیس بن سکے گا علاوہ ذریعہ کے گیارویں گھر میں شمس کی موجودگی جو ہے مخلص دوست حباب سے آپ کو نواز سکے گی اٹھائیس سیدرز کو زہرہ مشتری تربی کے بائیس وقتی طور پر احتیاط کی ضرورت بلخصوص عزیز و قرآن مل کر کیا جانے والا کوئی بھی کام آپ کی خاص توجہ کا جو ہے وہ حامل ہو سکتا ہے یا مستق ہو سکتا ہے اس لئے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی جائے گا موجودہ ہوتے کا تفسیر جائے گا چھپیس سیدرز کو کوئی دوست آپ کو اپنے جذباتی تعاون جو ہے جذباتی توازن جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا ستائیس سیدرز کو وقت آپ کا ساتھ دے سکے گا یعنی آپ کا لکھی دے ہوگا آپ کو قسمت کا جو ساتھ ہے وہ حاصل لے گا لیکن دوسروں کی کسی بات کو یقینی نہیں سلجے گا اٹھائیس سیدرز کو نئی سرمایہ کاری کا روزان جو ہے وہاں بھی رہے گا یا جاری رہے گا لیکن اس دوران حاضر دماغی سے آپ کو کام دینا ہوگا منٹلی آپ کو بہت زیادہ ایکٹیب رہنا ہوگا ان اتیس سیدرز کو اپنے خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے تیس سیدرز کو دوسرے کے ساتھ رابطہ آپ کا برقرار رہے گا جبکہ کسی اہم تقریب کا اکتمام بھی کر سکیں گے اکتیس سیدرز کو حالات کا غلط اندازہ لگا سکتے ہیں لہذا موتاد رہیے گا کیونکہ کوئی بھی گرد بڑھ ہو سکتی ہے کوئی جب سامن سکتا ہے یکم سیپٹیمبر کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے لہذا آپ نے اسے پر قابو رکھیے گا موجود آفتے میں ممکنان طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کا حامل دین ہے وہ اکتیس اگرز جبکہ منفی اثرات کا حامل دین یا نیحسن جو ہیں آپ کے لئے وہ چھبیس ستائیس اور اٹھائیس اگرز کے دن جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اس لئے ان دنوں میں اپنے آپ کو محتاط رکھئے گا اپنے معاملات کو روٹین پر مطابق چلانے کے کوشش کیجئے گا ایکسٹر آرڈنری کوئی بھی کام نہ کرنا چیئے گا ورنہ ہمیں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے برچ اکرپ سکارپیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آدمی سر امریک یکمتہ اٹھائیس اگرز زائچہ کے نوے گھر میں مشرق امرہ موجود ہوگا جس کے وجہ سے عالی تعلیم کے حصول میں آسانی حاصل ہونے کے علاوہ بیرون ملک سفر اور تعلیم کے خواہن جو افراد ہیں ان کے کوششیں کامیابی سے ہم کنا رہو سکیں گے زائچہ کے دسمیں گھر میں شمس کی موجودگی آپ کے موجودہ کریے اور میں عزت و بکار کا باعث بن سکیں گے جبکہ طالب زہل کی موجودگی کے سیر اثر آپ کو تمام طریق دامات سوچ سمجھ کر انجام دی رہا ہوں گے اور بغیر مشابرت کوئی بھی کام کرنے سے گریج کرنا ہوں گے اٹھائیس اگرز کو اطالب پلوٹو تسلیس کی وجہ سے انگرز کی چاہ جو ہے یا امنگ ہے آپ کے اندر جاگے گی جس کے وجہ سے آپ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی لگن جو ہے وہ روچھ پر ہوگے آپ بہت زیادہ پرمنٹیم ہوں گے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھے گے اور اپنی ڈگر میں اپنے ایم کے ساتھ اپنے آئیڈیاز جیسا بہت آگے ہیں موجودہ عفتے کا تفصیلی جائے جاہیدہ 26 ادس کو موجودہ حالات میں اگر لوگ آپ کی سرد مہری کو دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ کو دوسروں سے ہٹھ کے آپ کے جذبات فریز سے گھر ہوں گے اس طرح کے دیکھیں تو یقین ہے یا لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خود سے پریشان نہیں ہونا چاہیے 27 ادس کو اہلیہ خانت ساتھ شوقنگارہ کا موقع مل سکتا ہے 28 ادس کو جائداد کی خرید و فروب آپ کے لئے سروب منصابت ہو سکتی ہے حاصل کرنے کے لئے جا سکتی ہے یا آپ اس کو پوش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ایسا حالات کو عمل جامع پینا سکیں 31 ادس کو عزیز و قارب کے ساتھ آپ کے طالقات مستحق رہیں گے یکم سپٹیمبر کوئی دماغ کی وجہ دل سے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے اور یقین ان ایسا کر بزریں گے موجود ادفتے میں ممکنن طور پر آپ کے لئے جو سعادہ اثرات کے حامل دینوں وہ 30 اور 31 سکت جبکہ منفی یا ہی چار طلب دن آپ کے لئے موجود ادفتے میں کوئی نہیں ہے برج کاؤس سیکیٹیریس موجود ادفتے کا عموم ہی جائے گا آپ کا حاکم سار مشتریت محمد زائجی کے اٹھکنہ گھر میں رہتی ہو براستی یا کلیم سے مثل کا امور میں آپ کے لئے فائدہ من صاحب ہی تو سکے گا جس کے وجہ سے آپ کے گھر میں امن سکون رہے گا زائجہ کے بارمہ گھر میں زہلہ اور رہوں کے موجودگی کی بنا آپ کو خاص احتیاط کی ضرور پیش آ سکتی ہے اگر کسی طرح کی مشکل کو محسوس کریں تو فورت دور پر سکتا دیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا پائیں اور اس مشکل سے نکل سکیں اٹھائیس ادفت کو زورہ مشتری تربیہ کی وجہ سے عشق و محبت اور آرٹس سے متعلقہ جو امور ہیں اس کی بنا پر آپ کے تئی ایک بگ ڈیو ایک کام سنور سکے گیا اور مخلص دوست احباب کے علاوہ شرک احجاد کی سوچ بھی آپ کے حالات میں بہتری لانے کا باعث بن سکے گی یقیناً یہ خوش آئند بات ہے اور آپ کو اپنے لائف پارنر کا ساتھ بھی حاصل لے گا موجود دافتے کا تفصیلی جائزہ چھپیش سگز کو آپ کے سیش میں قدریں پہتری آسکے گی سبتائیس کو نئے کاروباری معاہد عمل میں آسکیں گے اٹھائیس اگرس کو غیر حقینی خبر سنن سکیں گے لیکن لوگ آپ کی نیک نامی سے ناجائز فائدہ پر اٹھا سکتے ہیں بھی کیئر فول انتیس اگرس کو پریشانیاں غالب آسکتی ہیں لیکن صدقہ اور خیرات کے وجہ سے آپ خطرات سے نکل سکتے ہیں تیس اگرس کو مصبت رویہ کام یابی کی جانب یا کام یابی منظر کی جانب لے جانب بائیس بن چکے گا اکتیس اگرس کو ملازمتی امور میں اہمی ضرمدار نباتے ہوئے مطاعت رہی گا یک سپٹیمبر کو اپنے معاملات کو بہ آسان ہی سلجھ پائیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے عامل دن 30 اور 31 اگرس جب منفی یا احتیاط طلب دن ساتھ اور 28 اگرس کے حساب دو دن میں احتیاط کی جیگا دو دن جو آپ پوزٹیو انتے فائدہ اٹھانے کو چیئی دے گا یقین ان ایسی در اپ آفتہ بہت اچھا گز سکتے اس کے ساتھ موجود آفتے قدیس رہنس بھی تم سی اسلام علیکم ناظرین آم ارمی آفتہ 26 اگست 1 سپٹیمبر 2013 گائے وال بتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہم اور اس ہفتے کے اس حصے کی آخر حصے کی جو ابتدا کریں گے موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سار حضرت تمام مز جائجہ گیار میں گھر میں رہتے ہلکہ حباب کا سماجی اور سیاسی پوزیشن کو مستحق بنانے میں آپ مزدگار ثابت ہوگا لیکن آپ کی پہشات حیثی حساب سے وزید بڑھ سکے گی زائجہ کے ساتھ میں گھر میں مشترکی موجودگی جو مشترکہ امور کے لیے اراہت کا باعث بن سکے گی جبکہ زائجہ کے نومے گھر مصبت حل بہ آسان تلاش کر سکیں گے اس کے علاوہ بہتر حکمت عملی بضا ہونے سے یا کوئی بھی آپ ڈیبلومیٹک جو سلوشن حل کریں گے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کوشش کریں گے اس کے وجہ سے اپنے مصبت مستقبل کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں جو آپ کے بہتر فیصلے ہیں یا عملی اقتماعات ہے وہ آپ لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گے تیس اگس کو ہونے شم زہل تصدیس کے زیر اثر آپ کو عزت مل حاصل ہو سکے گی جبکہ وراظتی اور قانونی عمور میں بھی دوسروں سے زیادہ عزت مل سکے گی اکتیس دوسروں پر اگز کر آپ کو وہ سبق پڑھایا جا سکتا ہے حالات کی وجہ سے آپ کے سامنے آسکتا ہے جو کہ آپ خود کرنا چاہیے تھا ستائیس اگرس کو کسی بھی طرح کی اقتماعات مختلف اقتماعات میں آپ کی امکانی شرکت یا اقتماعی کوشش ان میں آپ کی شمولیت ہو سکتی جبکہ ازواجی حصیت کے مسائل ہیں جو معاملات شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ان کے طرح بھی آپ دھیان جو بٹا رہے گا اٹھائیس اگرس کو محنت کرنے سے کاروبار میں ترقی قرار سے بن چکیں گے انتیس اگرس کو آپ کے ناراض دوست سلام پر آماد ہو سکتی ہیں تیس اگرس کو اپنی صحت کا خاص کال رکھی گئے 31 اگرس کو کاروبار موڈ مرکوٹ وں منفی اثرات کا حامل کوئی نہیں اس کیلئے آپ اس ہفتے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کوشش دیجئے گرس دلو ایک موجود ہفتے کا عموم ہی جائے جا آپ کا حاکم سر از تمام زائیچہ کے دس میں موڈ 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 کے عمل میں لات سکے جب آپ زائیل یا موجود ہوگا جو کہ رجعت کی حالت میں ہوگا ڈکلائن ہوگا اور عزیز و خارف سے مطلقہ جو منسلی کمور میں آپ خاص صرف اور مختاط رہنے کا عادی بنانے کی کوشش کرے گا تا کہ آپ اپنے آپ کو یا ہر طرح سے آپ اپنے شوق اپنے سکرمیس میں آپ اپنا قدار عطا کر سکیں ستائیس اگست کو عطا زون تزدیس ہوگی جس کے مجھے سے آپ مصبت اور سنجید اگفت کو اور مسئلہ اندیشانہ رویہ یا بہتری سوچتے ہوئے جو آپ اپنا بیہیویر اس وقت تک جار کریں گے وہ آپ لئے فائدہ من سوچتے کہ جب آپ کی خیالات بہت زیادہ پوسٹیو یا کنسٹرکٹیو رہیں گے اس میں آپ بہت زیادہ بہتری نظر بھی آئے گی اور یقینا جب آپ کوشش کریں گے تو آپ سامنے بہتری خود سے آسکے گی تیس اگست شمس تصدیس کی وجہ سے مشترکہ مول میں آپ کے رائے کو فوقیت حاصل رہے گی جبکہ ازدواجی سک اور خانگی راحت بھی آپ کو نصیب ہو سکے گی موجود دابطے کا تفصیل بہت چھپیس اگست کو جائیدات کی خرید و فروخت کے معاملہ میں احتیاط بڑھ کیے گا ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے کلیر کٹ بات ستائیس سگست کو لانگ ڈرائیو کا پروگرم بن سکتا ہے لیکن ڈرائیو ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ موتات رہنا ہوگا تیس اگست کو دوسرے کے حقوق کی خاطر لڑ سکتے ہیں تی اکتیس اگست کو کوئی حادثات سورت پیش آسکتی جو آپ کے سامنے آسکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو تھوڑا سا مینٹل سٹریس جو ہے آپ کو بہت نہ ہوگا یک سپٹیمبر کو صحت کے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں موجود آفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے معمول سے بڑھ کے پوزیٹیو ہے جس میں ستائی 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 مزید بیتر بنا سکیں گے برچ ہوت پائسیس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کو آخر مزار مشتری تمام زائجہ کے پانچ شکر ملیتے ہو اولاد کا سکھ اور کسی نام سکیم یا لارڈری سے نام کنس ممکن بنا سکے گے جبکہ محبت کا اظہار کرنے میں بھی آپ آسان محسوس کریں گے آپ زیلی آکم نیپچون تمام تعالی رجعت کے حالت میں ہوگا جس کے مجھے مخلص دوست احباب کا ساتھ بھی ضروری ہوگا ستائی سگز کو شمس نیپچون مقابلہ کے وجہ سے آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں متاثر کن ہی نہیں متاثر کن نہیں رہے گی یعنی کافی زیادہ فرق آئے گا جبکہ آپ کے غلط فیصلے باعث آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے ٹائم ہو سکتا ہے آپ گیم کرنا کی تو آپ مقصان اٹھالیں وہاں آپ لاز ہو سکتا نیاد محتاط کیونکہ حالات صحیح طور پر آپ کو واضح نظر نہیں آئیں اٹھائیس اگس کو زہرہ مشتری تربیہ کے ذریعے اثر کئی رومان بھی مسائل سامنے آسکتے ہیں جبکہ بہن بھائیوں سے اختلافات بھی جنم لے سکتے ہیں جن کیلئے آپ کو اپنے والدین کے تعمیر پیش آسکتے ہیں 31 اگس کو اطار مشتری تصدیس رومان سے مشترق امور اور شرک احیات کے لئے عملی اقدام آت بھائیس بھائیس بن سکے جبکہ زمین و جائدات میں بھی فائدہ کا امکان جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے موجود عابط تفصیل جائدہ 26 اگس کو آپ کا نصیب کیاوری کرنے سے آپ کو کاربواری معاملات میں کامیابی حاصل ہو سکے 27 اگس کو آپ کے کریئر اور جو جسمانی مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا 28 اگس کو آپ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کریں 29 اگس کو مخالف کا کوئی فرق آپ خاص بچوں کا مرکز بن سکتا ہے 30 اگس کو دوسروں سے جو وابستہ کی امید نہیں ہو سکے 31 اگس کو ملادمی کی مور میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے یکم سپٹیبر کو اچانک ہی سڈل جو بیٹھے بٹھائے آپ صرف تفریق کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کی حامل دن وہ 30 اور 31 سے 10 جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہیں وہ 27 اور 28 سدس کے ثابت ہو سکتے ہیں ان دو دنوں میں احتیاط کیجئے گا اور جو آپ کے پوزیٹیو ڈیز ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش دیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجود ہفتے کا چوتھا اور آخری سفی ایک تم زیر ہوا آمیر ویان اور اس روک کے اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی بات نئی ملاقات اور کئی نئی سٹار گومیٹس کے ساتھ کچھ احتیاط